موسیقی تین ساتھیوں کے ساتھ اور ہم دونوں بھائی مل کر جیسل میر کی دھرتی پر کن پاک سلکتے سیاست کے سوالوں پر بحث کریں گے سوال دیش سے بھی جڑے ہیں سوال راجستان سے بھی جڑے ہیں اور پہلا سوال یہ ہے کی کیا کانگریس کے سردار ہے پاکستان کے کرزدار اور دوسرا سوال ہے کیا بے روزگاروں کو بھٹتا دے کر بی جے پی جیتے گی ستہ تو تیسا سوال ہے کیا راجستان میں کیا بھرامن اور مسلمان بنائیں گے ستہ کے سلطان تو چوتھا سوال ہے راحل گاندی سے جڑا کیا راحل گاندی راجستان میں ہے بھرامن لیکن پیلنگانہ میں ہے مولانا اور آخری سوال بھی راجستان سے جڑا ہے کہ راجستان کے ایک پرتیاشی نے جو خون بہانے کی بات کی ہے ویروڈیوں کا خون بہانے کی بات کی ہے کیا راحل گاندی کے اشارے پہ اب بہے گا ویروڈیوں کا خون ان پات سوالوں پر ہوگی بڑی بحث پر اب ٹوٹر پول کا سوال بھی لائی ہو چکا ہے بھائی واسس بھائی میں بلکل صحیح انو giants ٹوٹر پول کا ہمارا سوال لائی ہو چکا ہے اور آج کا ہمارا ٹوٹر پول کا سوال ہے کیا صدو کی عمران وقتی سے کانگریس کو چناووں میں نقصان ہوگا شہزاد پونہ والا یعنی چھوٹے بھائی کا دعویٰ ہے کہ بلکل ہاں ہوگا نقصان اور میرا یعنی بڑے بھائی تیسین پونہ والا کا دعویٰ ہے کہ بلکل نہیں ہوگا تو کیا آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا بڑے بھائی تیسین پونہ والا کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہو ہیشٹائگ بھائی وسز بھائی پر ووٹ کیجئے ٹویٹ کیجئے اور اپنے کمنٹس ہمارے پاس بھیجئے کیونکہ آپ کے کمنٹس کو بتایا جائے گا لائیو شو کے دور آن تو آئیے چلتے آج کے پہلے سوال کی اور اور پہلا سوال ہے راشترستر کا سوال ہے کیا کانگریس کے سردار سردار کا مطلب ہے نوزود سنگھ سدھو کیا یہ پاکستان کے کرزدار ہے یہ اس نے کہا جا رہا ہے کیونکہ کل نوزود سنگھ سدھو نے جب کرتارپور کوریڈور پر بات چل رہی تھی اور آج تو وہ پاکستان واغا بورڈر پر چلے گئے اور انہوں نے پاکستان کے لئے جو کسیدے کسے ہیں گائے ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کیا وہ ہندوستان کے سگے ہیں یا وہ پاکستان کے سگے ہیں دیکھیں نا کیاپٹین امرندر سنگھ ایک بات کرتے پر رندیب سرجے والا اس کو کنڈیم نہیں کرتے منیش تیواری پریس کانفرنس کر کے ایک طریقے سے جائز چھراتے سدھو کی باتوں کو تو کیا کانگریس پارٹی پوری طریقے سے کنفیوز ہے اور دیکھیں ہم پاکستان سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے یہ بارڈر سٹیٹ ہے راجستان میں کوئی ایسی کنفیوز پولیسی والی سرکار نہیں چلے گی جو کسی دن کرتی ہے پاکستان پرستی اور کسی دن دوسرے نیتا ان کو پاکستان کے خلاف پڑے ہوتے ہیں آپ کی پولیسی کیا ہے کانگریس کی پولیسی کیا ہے اسے سپشت کرنا ہوگا کانگریس کی پولیسی میں سپشت بتاتا ہوں آج پردیش کی جنتہ کے سامنے کانگریس کی پولیسی وہ تھی کہ جب سردار منموہن سنگ جی اس دیش کے وزیر آزم تھے پاکستان کو کارنر ہو گیا پھر آئے ہمارے نریندر موڈی صاحب کہا ہمارا میرا چھپن انچ کا چھاٹی ہے کیا آپ میں سے کوئی بھی پاکستان بینا ویزا کے گیا بینا نیوارتا کا گیا موڈی جی گئے پھر موڈی جی نے وہ پاپ کیا جو آج تک کسی ہندوستانی نینے کیا آئے سائی جو ہمارے پردیش کے لوگوں کو مارتے جو ہمارے ہندوستانیوں کو مارتے ان کو پتھان کو پہ بولایا اور بولا جاچ کرو اب آپ نے چور کو ہی بولا جاچ کرنے کے لئے چور نے اپنے آپ کو کلین چٹ لے گیا موڈی جی یہاں کہتے میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا وہاں جاتے شاہی ٹکڑا کھاتے میں موڈی جی سے سیمپل حساب پوچھنا چاہتا ہوں ویاس صاحب 4,340 سر آنے والے تھے کہاں ہے 4,340 سر کیونکہ 430 سر ہمارے چید ہوئے آج سوال کانگریس پارٹی سے بنتا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے نیتا کیاپٹین امرندر سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اور باجوا کو موت اور جواب دیں گے ماحول نہ بگاڑے اور دوسری اور جو صدو ہے وہ جا کے گلے ملتے ہیں باجوا کے پھر وہ امران کے لئے کسیدے گاتے ہیں پھر امران کو فرشتہ کہتے ہیں صدو امران کے ہیں یا ہندوستان کے ہیں یہ بتا دیجئے اور کانگریس پارٹی کی کیا نیتی ہے کیونکہ بھاتاشی نے بھی کنڈیم نہیں کیا منیش تیوالی نے بھی نہیں کیا سرجے والا نے بھی کنڈیم نہیں کیا کیا آپ صدو کی جو لائن ہے امران خان پر اس سے اتفاق رکھتے ہیں دیکھئے سہداد بھائی کانگریس اس دیش کے سمیدھان میں بیسواس رکھتی ہے اور اس دیش کا سمیدھان کہتا ہے کی وسود ہے کٹم وکم اور سرو دھرم جو آج بھی ہمارے دیش کے سامن کو کماز ہے اس کے گلے میں لیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بات مت بھولیے کی اٹل بیہاری جی واجپین نے بس لے کر بھارت کے سب سے بڑے بڑے مکھیاوں کو لے کر پاکستان پر ایک یاترہ کی تھی اور اس کے ترنت بعد بھارت کارگلوار ہوئی ساتھ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں شیدی شی بات یہاں ہے کی بھارت سردھرم سمانو تک پہ وشواس رکھتا ہے اور بھارت میں رہنے والے سکھ دھرم لمبیوں کے لیے بھی کرتار پور صاحب مجھے ایک بات بساہ دو کہ آپ کے نیتا بھارت ماتا کی جیسے تکیتے پر عمران خان کی جی بولنے سے نہیں کتراتے جی نہیں ماں کیجئے گا کہی بھی کانگریس میں بھارت ماتا کی جی بھارت ماتا کی جی اور جی ہند کانگریس پارٹی نے دیا ہے اس دیش کی آجادی کے سمجھے آپ سب نے تعلیم آری کیونکہ میرے بھائی نے کہا انوش نے کہا کانگریس کے نیتا بھارت ماتا کی جی نہیں بولتے دیکھا تھا کی نہیں دیکھا تھا آپ نے کانگریس کے نیتا کانگریس کے نیتا کی نہیں دیکھا تھا کانگریس کے نیتا کی نہیں دیکھا تھا یہ شو بھائی وزز بھائی ہے آپ سب نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کانگریس کے نیتا کانگریس کے ہر نیتا نے بہت اچھا میں یہی اپیقشا کرتا تھا کیونکہ میرے بھائی کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے تو جب میں سوال پوچھو گا ایسی چلانے لگے گے اب میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں مجھے ایک صرف ایک RSS کا نیتا بناو جو بھارت ماتا کی جائے کرتے کرتے جشنے آزادی میں فاسی کی سزا پائی ایک بھی آپ نے یہ نام پاؤ گے اب میں آپ کو بھیا ساپ سوال پوچھتا ہوں بھارت ماتا کی جائے نہیں بولی جائے بھارت ماتا کی بھائی شاہب ساپنے نہیں بول رہے بھائی شاہب ساپنے نہیں بول رہے بھائی شاہب 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 ساپنے نہیں بول رہے بھائی شاہب ساپنے نہیں بول رہے زور سے ہاتھ اکپر کرتے کہیں بارات ماتا کی جائے بارات ماتا کی میرے دل پہ ترنگا ہے بیاس صاحب آپ کے مودی جی جب آئی ایس آئی کو پتھان کورپ میں ملاتے ہمارے ہیں آپ کے آپ کے پتھان منٹری سب کے ہوتے ہیں پتھان منٹری سب کے ہوتے ہیں ان کو سوال پوچھنے دیجئے ورنہ بولیں گے آئی ایس آئی شروع ہو چکے ہم لوگ سوال پوچھیں باپیش سوال پوچھیں بیاس صاحب آپ چاہتے ہو بھارت ماتا کے نارے لگائی جائے بلکل لگانے چاہیے آپ مجھے بولو مودی جی نے بھارت ماتا کے نارے لگاتے عمران خان کو بلہ گفت کیا دوسرا سوال سن لیجئے چار بلین ڈالر کا ٹریڈ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ دو ملین ڈالر افیشلی کا مودی جی بھارت ماتا کی جائے بولٹے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے اور پرسو مودی جی نے سٹیٹمنٹ دیا کہ شاید بھارت ماتا کی جائے بولٹے سٹیٹمنٹ دیا لیکن یہ جو پارٹی ہے وہ بھارت ماتا کی جائے بولٹے سے کتھراتی ہے سونیا وکٹوریا کی جائے بولٹے پاکستان کے سوال کا جواب دیا اب 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 یاس صاحب انہوں نے آپ کے سوال کا جواب دیا اب 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 ایک ہی چیز بولو پاکستان سے موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس کب لے رہے ہو واپس کب لے رہے ہو واپس اس کا جواب دیجئے میں آپ صرف جواب دیجئے آپ سوال کا جواب دیجئے آپ پاکستان جیس کا کب لے رس کا جواب دیجئے یہ بنا نوتے کے کھیر کھانے جواب دیا یہ بنا نوتے کے پاکستان گئے تھے ان کا جنوین منہ نہیں بھولیے مت میں سوال اب میں پتکار صاحب کے پاس آنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے کہ پاکستان ایک اچھا وہاں پر سرکار چلا رہا ہے ان کے بارے میں کچھ لوگ باتیں رکھتے ہیں پر کانگریس پارٹی میں ہمیشہ ہمیشہ منی شنکر ایئر ہو پاکستان کے دربار چلے جاتے بولتے ہیں موڈی ہٹانا ہے پاکستان مدد کر لے عمران خان کے لیے جو باتیں آج صدو نے کہی پاکستان پرستی کا ایسا کون سا ڈی اے نے ہے کانگریس پارٹی کے اتنے بڑے تپکے میں کہ بار بار وہ پاکستان فریم دکھاتے ہیں اور وہی چیز آپ کو پتہ ہے صدو نے آج رفائل ماملے کو بھی اٹھا دیا پاکستان میں پر آتنکوات پر آپ سوچیں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے چبیس گیارہ کے دس سال پورے ہوئے ہیں ایک بھی شبد انہوں نے پاکستان سے نہیں کہا کہ آتنکوات بند کرو اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ موڈی جی گئے پاکستان بہت سارے لوگ گئے پاکستان پر ایک بھی بار انہوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ وہاں پر جا کے پاکستان کو سیرہ آکھناک دا کے نہ کھاؤ کہ آتنکوات بند کرو یہ کام کیوں نہیں کیا سیدھو نے دیکھئے سیدھو کو اگر راشت دروی کہا جائے تو کم ہوگا سیدھو نے آ جا کے جس طرح سے واجوا سے ہاتھ ملایا گلے ملا جو لوگ ہماری بچوں کو مارتے ہیں ہمارے سینکوں کا ودوائیں کرتے ہیں سینکوں پتنیوں کو جو ہمارے دیش میں گز کر آتنکوات پھلاتے ہیں ہم ان کے سینہ نائک اور جو وہ آئیے سائی کے چیپ ہے اس کے آگے جا کر گلے ملتے ہیں تو ہمارے لئے سرپ کی بات ہے بلکل صحیح آپ کے بات یعنی کہ پاکستان کی سینہ سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہے تو موڈی جی کے حکومت میں ہماری سینہ پاکستان کے سینہ کے ساتھ پہلی بار تو ستر سال میں نے ہوا اور ملٹری ڈیل کیوں کر رہے ہیں موڈی جی کو بھی بیش ڈروئی کو گئے اسی لوجک سے موڈی جی کسی صورت میں بیش ڈروئی نہیں ہے موڈی جی کو دیش پریم ہے وہ دونوں دیشوں کو دیش پریم ہے اجید دووال کو بینکک بیشنا اور سیکرٹلی میٹنگ کرنا آئے سائے اور نسا کی چیپ کے ساتھ اور ہماری دیش کی جنتا کو نہیں بتا رہا یہ دیش پریم ہے ماملے انٹرنیشنل ماملے ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل ماملے ہیں اس ماملوں کو یہ جو یہاں شڑک پر نہیں لانا چاہیے اور اس ماملے انٹرنیشنل ماملے ہیں آپ سندو کو دیش دوئے کس اینڈل سے بول رہے ہو آپ کو کسی صورت میں سندو کے ساتھ ہزار کھلاڑی کھلے ہیں اس کے امیان کھلاڑی کی بات ہو رہی ہے آپ کو آخری سوال پہستا کھلاڑی کی بات ہے اس وقت موڈی جی نے موڈی جی کی حکومت میں پاکستان کی حوکی تیم ہندوستان میں پھر سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہو جنہوں نے ستر سال میں پاکستان کو کشمیر دے دیا آدھا کشمیر دے دیا وہ آج ساڑھے چار سال کا حساب مانگ رہے مانگنا چاہے پر میں جاننا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ سے راجستان کی جنتہ سے وشال آپ اپنی چناوی تھالی میں کیا بریکنگ نیوز ہے وہ بھی بتائیے اور دیش سے پوچھے کی کانگریس کے سردار کیوں ہے پاکستان کی کرزدار بلکل شہزاد اور تحسین آج ہم سب سے پہلے بڑی خبر اپنے درشتوں کو بتاتے ہیں پی ایم موڈی کو سارک سمیلن میں آنے کے لیے نیوتا دیں گے پاکستان کی پردھان منتری عمران خان کرتارپور کاریڈور شلان نیاز کے دوران پی ایم موڈی کو نیوتا دیں گے کل پاکستان میں پاک کی اور سے کرتارپور کاریڈور کا شلان نیاز کیا جار اور اپنے بھاشن کے دوران نیوتے کی پیشکس کریں گے عمران خان اور اب ہم چیزیں بات چیز کرتے ہیں آخر کار کانگریس کے سردار پاکستان کی کرزدار کیوں ہو جاتے کانگریس پارٹی تو دیشتر ہوئی ہے اس نے چین کو زمین دے دی پاکستان کو اپنا کس میر دے دیا لیکن میں راستان کے کانگریس کے ماں ستیو سوشیل کمار سرما سے سوال کرنا چاہوں گا کی ریٹ کی ریٹ کی ایتیاس سب سے بڑی بھرتی کو کانگریس پارٹی نے کیوں ہٹکیا سبیس ہزار پریوار اوپر لات پاری ہے نہ سرپ سبیس ہزار پریوار لات ہو گئی ہے بلکہ ہوا ہی ہوا بچوں کا پہوشی بھی برگا جواب لیتے ہیں بلی آپ سائد بھول گئے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک یہی مکہ منتری وسندرہ راجے جی نے یوہوں سے وعدہ کیا تھا کہ کسی طریقے کی پرکسہ جو ہے اس کی کوئی آسکتا نہیں ہے ہم ساری پرکسائیں ہٹا دیں گے اور آپ کی بھرتی کی جائے گی اور ان پاس سالوں میں کونسی بھرتیاں ہوئی یوہوں کی وہ بکھائی ہیں کتنے یوہوں کی بکھائی بھی آپ بہوش سے خراب کر دیا تھا آج سرکاری اسکولوں میں مینٹ میں آتے ہیں سرکاری اسکولوں میں بند ہو چکی ہے جیسے جنے میں سکسا کا پڑھنا پڑھنا دیا تھا 665 بندوں میں سے 630 بندوں اوپر یا تو کمپلیشن ہو گیا ہے یا کاروائی چل رہی ہے جو ہم کو ڈیٹیلز میں اگر جاتے ہیں تو دیتا ہے 95% کا کام ہم نے پورا کیا ان پانچ سالوں میں صرف ووٹ لینے کے لیے آئے ہیں اور سات تاریخوں پانچ بندے یہاں اٹیچی بند کر کے واپسے لے جائیں گے باشن دے کر ہمیشہ ووٹ نہیں ملتے ہیں کام کرنا پڑتا ہے کانگریسیوں نے سڑکوں پر کام کیا ہے جنتہ گیواز بن کے ہم لوگ میدان میں آئے ہیں بے روزگاروں سے جڑا ہے ہمارا آج کا دوسرا سوال اور یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کیونکہ آج بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا مینیفیسٹو لانچ کیا چیف پینسٹر واسودہ راجے اور ویتمنتری ارون جیٹلی نے دونوں نے اس مینیفیسٹو کو لانچ کیا اور مینیفیسٹو لانچ کرتے وقت یہ بھی بتایا گورو سنکر پتر لانچ کرتے وقت یہ بھی بتایا کہ پچھلے مینیفیسٹو میں سے 81% جو وادے کیے گئے تھے مطلب 600 پیسٹک میں سے 630 وادے پورے کیے گئے اور آج ایک نیا وادہ کیا گیا ہے نیا وادہ یہ ہے کہ جو شکشت بے روزگار ہے ان کو 5000 روپے کا بھتتا دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں 50 لاکھ نوکریوں کے افسر نیجی شیطر میں پیدا کیے جائیں گے اور پچھلی بار 30 لاکھ نوکریوں کے افسر سرکاری نوکریہ پیدا کی گئی تھی تو ایسے میں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزگار اور بھتتا دے کر ستھا پانا چاہتی ہے بھاتتے جنتا پاتے اور وکاس کی بات فائنلی ہو رہی ہے بھاتتا شیطر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بھاتتا صرف جھوٹ بول کر ستھا پانا چاہتی ہے اور میں اس کا سبوت دوں گا اب آپ سب لوگ کیونکہ انہوں نے آج کل پیٹن کیا ہے بھارت ماتا کی جو وندے ماترم ہاتھ اوپر کتے ہوئے وندے یہ ہے سی اے جی کی رپورٹ اس سی اے جی کی رپورٹ کو اسیمبلی میں راجستان کے اسیمبلی میں رکھا گیا واسندرہ جی نے کہا تھا میں لاتی نہیں نوکلی دوگی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا پندہ لاکھ نوکلی دوگی پھر کہا تھا میں نے تیرہ لاکھ نوکلی دی سی اے جی کی رپورٹ کہتی ہے واسندرہ جی مہارانی آپ جھوٹ بول رہے ہو اور جب آپ لوگوں نے پردرشن کیا آپ کو لفنگا کا مہارانی نے کہا کہ نہیں کہا تو آپ میرا سیڑھا سیڑھا سوال ہے باتر جائے کانگریس کے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیئے آپ کہتے ہیں آپ نے تیرہ لاکھ نوکریات دیئے آپ تیرہ سو لوگوں کا نام دے دیجئے یہاں پر جنگو آپ نے نوکری دی صرف تیرہ سو لوگوں کا نام آپ دیتا دکھائیں ہم نے سیکنڈری اور سیدھر سیکنڈری اور کالیج کے اندر لیکسرہ لگا ہے آج ہر گرام بنچائد کے سینئر سیکنڈری سکول کے اندر کانگریس کے ٹیم میں دو دو لیکسرہ تھے نبی پرسنٹ لیکسرہ کی بھرتی ہو چکی ہے ساری سینئر سیکنڈری ہو چکی ہے سوال سنیجے وسندہ راجے نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مفت بجلی جی ہے دس ہزار روپے تک کی انہوں نے پچاس ہزار تک کے لون ماف کیے کسانوں کے انہوں نے دو لاکھ الیکٹرسٹی کے کنیکشن دینے کی بات کی ہے سڑکوں کا حساب کتاب دیا ایک کروڑ موبائل مہیلاؤں کو دیا اس کا حساب کتاب دیا کانگریس پارٹی اپنا گھوچھر پتر بتا رہی ہے کانگریس پارٹی گھوچھنا پتر کیوں نہیں بتاتی کیا وعدے آپ کر رہے ہیں یواؤں کے لیے اور کتنے وعدے گھیلوں کے سمجھے سچا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بات بتائی ہے ایک بھی گھوچھنا وسندہ راجے سرکار نے پوری نہیں کی اور سچا یہ ہے کہ یواؤں نے جب روزگار مانگا تو انہیں لاتھی دی گئی اور یواؤں کے ساتھ ساتھ جب کرمچاریوں نے اپنی مانگ رکھی ان پر بھی لاتھیاں برسائی گئی اور تو اور مہیلاؤں اور بالوکاس کی مہیلاؤں نے جس سمیں اندولن کیا تو انہیں بھی گھرشیٹا گیا اور پیٹا گیا ویمر شرما جی سوال آپ سے کیونکہ آپ ایک بارش پترکار ہے جب اشو گیلو جی مکھے منتری تھے جب بے روزگاری دو ازار تیرہ میں چھے پوائنٹ دو فیصد تھی آج میرے آکڑے نے راجناہ چنگ جی ابھی کچھ سمیں پہلے آئے تھے ان کے منترہ لے کے آکڑے آج پردیش گندر تیرہ پوائنٹ ساتھ فیصد بے روزگاری ہے یہ اب پارلیمنٹری آکڑے ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے آپ لوگوں کو لفنگا کہہ رہے ہو آپ نوکریوں کا اپنے پرابدہ نکیا آگے کی پچاس لاکھ نوکری کہاں سے آئے گی دیکھئے آپ ایک اوشرا پہلو بھی اس کا دیکھئے کہ پانچ سالوں میں یو آؤں کی شنکیا کتنی بڑھی ہے جب یو آؤں کی شنکیا بڑھے گی تو بے روزگاری بھی بڑھے گی یہ بات آپ کی بالکل گلت ہے کیونکہ یو آؤں کی شنکیا بڑھی ہے اٹھارہ فیصد اس بار اور جو نوکریہ کی جو بے روزگاری بڑھی ہے اسے کہیں زیادہ بڑھی ہے اٹھارہ فیصد سے کہیں زیادہ بڑھی ہے اس ریپورٹ وہ کنسلنر کرتا ہے آگے بولیے آپ نہیں دیکھو پانچ سال کا سمیں اس میں پورا پریاس کیا جاتا ہے کہ سب کو روزگار ملے اور سب کو سرکر کئی بار آپ دیکھو کئی نوکریہ بھی پانچ ازار سکسکون کی نوکریہ صرف اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ خورٹ میں معاملہ لمبیت ہے میں کانگریس سے پوچھا جاتا ہوں کانگریس پارٹی یہ بتایا کہ پانچ سو کروڑ کا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے لئے پیسہ دیا گیا بھام شاہر ٹیکنوہب آپ گئے ہیں وہاں پہ بھام شاہر ٹیکنوہب پہ گئے ہیں یہ جتنے بھی آکڑے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کم سے کم انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ پانچ ہزار روپے بھتتا دیں گے وہ آپ لوگوں نے صرف بھوتر پتے دکھا ہے راہل گانڈی بھامن ہے راہل گانڈی کیا ہے اس سے لوگ کو کیا لینہ دینا اور آپ بنا رہے ہیں تو وعدے کر رہے ہیں تو صرف دھرم ورزاد کیا دار پہ نہیں نہیں سہیزاد بھائی کل ہی راہل گانڈی جی نے یہاں پوکرن میں صبح میں کہا ہے کہ کانگریس کی سرکار بنتے ہی سی ایم اٹھارہ گھنٹے تک کام کر کے سب سے پہلے یو آؤں کو روزگار کے لیے کام کرے تو یو پی اے کے دس سال میں کیوں نہیں کیا اس کے بعد سب سروادک بھی سروادک یو پی اے کی دس سال میں دیش میں سب سے زیادہ روزگار دیئے گئے یو پی اے کے سمیے دیش میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوئے کیا اور بلکل بلکل ہوا ہے دیکھنے لیا سچا یہ ہے انہوں نے راہل گانڈی نے روزگار پیدا کریں گے یہ جملوں کی سرکار بنائیں گے جو آگڑے میرے پاس ہے یو پی کے سمیے جو بے روزگار ہی سارے ہندوستان میں تھی وہ آت فیصد تھی آج موڈی جی کے سمیے سولہ فیصد ہو چکی ہے تو آپ پہ اس کا کیا کہنا ہے لوٹ بندی اور جی ایسٹی کے کارنٹ ختم ہو گیا روزگار ختم ہو گیا ہے مل رہا ہے ہمارے ہاں سورہ دور دیا جا رہا ہے اب ہم جاتے ہیں جیس کی یوگا کے پاس پوچھتے ہیں نوکلیاں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں دیکھیں کیا بے روزگاری بھتتا کے سہارے و سندرہ کو ستہ ملے گی لیکن اس سے پہلے ماج کی دوسری بڑی خبر یہاں پر بتا دیتے ہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس اب اسی ہفتے اپنا گھوشنا پتر جاری کر سکتی ہے کیونکہ بی جے پی سے بہت پیچھے ہو گئی گھوشنا پتر جاری کرنے کے ماملے میں خود راہول گاندری جائپور آ کر کانگریس کا گھوشنا پتر جاری کریں گے کسانوں کا خرضہ دس دن میں باپ کرنے کا اعلان کرے گی کانگریس اب چیزہ یواؤں سے پوچھتے ہیں کیا بے روزگاری بھتتا یا نوکرییاں ملے کی نہیں رہا بلکل بات پاہ نے نوکرییاں دی ہے ابھی بہت بڑھتیاں ہوئی ہے لڈی سی کی بھرتیاں ہوئی ہے اور جونیاں سیچین کی بھرتیاں ہوئی ہے بھائی صاحب ہمارے نوکری سے مطلب نہیں ہے ہمارے مدے دوسرے ہیں یہاں ہے کوپریٹی سوسائٹیوں کے مدے لاکھوں کروڑوں روپے لے کے لوگ بھاگے ہیں یہاں سے ان کا حساب چاہیے کوپریٹیو تو سائیے بھائی صاحب راج ندک پارٹیاں ان کا ساتھ دے رہی ہے پیسہ کون دلائے گا یہ ہمارے پرتی ندیتے رہیں گے پیسے جواب لیں گے آپ لوگوں کو روزگار روزگار ملا کی نہیں روزگار نہیں ملا سر میں جھگل چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی ہسپیٹل کا حال جا کے دیکھ لیجئے کتنے ڈاکٹر ہیں آنا پسند کرتے ہیں روزگار ملا کی نہیں روزگار ملا چاہیے اور یہ سب جتنے بھی پولٹیکل اسٹینٹ ہو رہے ہیں کوئی بھی نہیںتا ہو چاہے وہ کانیش کا ہو بھاچپا کا ہو ملانگ کرتا ہوں وہاں بھی روزگار نہ دینے سے اور وہاں پر بھتتہ دینے کی بات ہوئی بھتتہ اگر آپ لوگ لیں گے تو بھیک مانگنے کی سمانہ ہے آپ کو روزگار ملا یا کے بھی روزگار لوگوں کو روزگار چاہیے بھتتہ کی بھیک نہیں چاہیے کانگریس کی بھرمیٹ پر تنو دریوں دل چیسی ہو گئی ہے کانگریس جانتی ہے کہ تشتی کرن کی یہ نید دیش کے لیکھا تک ہے لیکن تب بھی وہ مسلم پرستی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی ہے نرینہ موڈی جی کسی درم کیو ہنٹو کی بات کر ہے رامنوں کا کام نہیں رامن کو سمجھتے تنگی پچاس آدم میں ان کی اکل باہر نکل گئی آج کی آج سے امرے فور آدمی کے قل ہے جس کے خود میں رامن سمانت پر کی اندے ہے یہ دونوں پارٹیوں میں کوئی فرق ہے کانگریس بھی پریواروادی ہے یہ بھی پریواروادی ہے کانگریس بھی مائنورٹی کا اپیجمنٹ کرتی ہے یہ بھی مائنورٹی کا اپیجمنٹ کرتے ہیں ہر پرکار سے دونوں ایک ہی سکھے کے باجو ہے دونوں سکھتے بکھے ہیں رازستان کے ستانسوہ چناؤں میں لوگوں کی نگائیں ہیں دیکھ طرح بکاس کی باہر بھارتی جتہ پارٹی ہے تو دوست بھی طرح بیبھا جنکاری اور اپنے بناسکاری منصوبوں کے لئے پکھیات اور اگلا سوال آج کا یہی ہے کہ کیا بھرامن اور مسلمان بنائیں گے ستہ کے سلطان یہ سوال اس لئے نرمان ہوتا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بھرامنوں کو خوش کرنے کے لئے پرشورام بورڈ بنانے کا وعدہ کیا ہے اور دوسری اور آپ کو شاید پتا ہی ہوگا کہ کل راحل گاندی ایک مندر میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا گوتھ پتھ جو ہے اس کو ظاہر کیا اور بتایا کہ وہ کول بھرامن ہیں دکتہ ترے گوتھر سے آتے ہیں تو ہر ایک ویکتی کانگرنس کا ہو بیجے پی کا ہو کئی نہ کئی بھرامنوں کو رجانے کے لئے بڑا اتسک ہے اور یہ اس لئے ہے کیونکہ راجستان میں بھرامنوں کی سنکھیا سات سے آٹھ فیصد ہے مطلب ان کا ووٹ بہت ہی قیمتی ہے وہیں پہ مسلمانوں کی بھی جو ووٹ سنکھیا ہے وہ تیرہ فیصد ہے تو یہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور کئی نہ کئی دونوں پارٹیاں بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیاں ان کو رجانے میں لگی ہوئی ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے انوش دونوں پارٹیاں مسلمان اور بھرامنوں کی ووٹ کے پیچھے اور دونوں پارٹی کہیں نہ کئی کاسٹ پولٹکس اور ریلیجس پولٹکس کر رہی ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی لئے سی پی جوشی کا بیان آیا تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ صرف بھرامن ہی ہندو دھرم کی ویاکشہ کر سکتے ہیں کیا یہ کھلا کھلا آپ کی طرف سے ایک بھرامن کار کھلنے کا جو ہے پیترہ نہیں ہے اور دیش بھر میں تو آپ دلت دلت کرتے ہو یہاں پہ بھرامن کر رہے ہو جی نہیں شہزاد بھائی کانگریس 36 قوم کی پارٹی ہے اور سب ہی کو ساتھ لے کر چلتی ہے کانگریس نے کبھی بھی جاتیواد کی راجنیتی نہیں کی ہے کانگریس نے ہیے ہیں آج تک دیکھ لیجیے ہمیں سب سے آج جان کے جتنے مکھیمنتی golden اس میں سچتیات ہیں ہندوستان کے پوچھے ختم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے جاتیواد کا جہر کانگریس نے پہلا ہے سوائل نہیں ہے سوال سن لیجئے سوال سن لیجئے سوال بھاتا شیخ کا بھی ہے اور میرا بھی سوال آپ سے بھاتا شیخ پہلے اگر بھاجپا دھرم کی راجنیتی نہیں کر رہی ہے تو بھاجپا مسلمانوں کو ٹکٹ کیوں نہیں دیتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بار بار سٹیٹمنٹس کیوں کرتی ہے اور میں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہوں کیونکہ آج جو شو ہے سنیے پر جگل جی آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ بھرامن کار تو آپ بھی کھیل رہے ہو آپ پرشورام بوٹ کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی کیونکہ گنشان تیواری بی جے پی کے بہت بڑے نیتا ہے انہوں نے آپ کی پارٹی کو چھوڑ دیا انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے کئی نہ کئی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ بھرامن بوٹ کھسک رہا ہے تو بھرامنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ٹکٹ دے رہے ہو اپنے پیش کرنے کے لیے تو آپ کی ٹکٹ دے دیا کیوں تیرا فیصد ہے مسلمان کیوں نہیں ٹکٹ دیا آپ نے برابر برابر سب کو جو جیتنے یوگ ہے جو جیتنے یوگ ہے اس کو ٹکٹ دیتے ہیں آپ کو تیرا فیصد مسلمانوں میں سے ایک بھی مسلمان جیتنے یوگ ہے نہیں رہی پسنتے جیتنے والے کو دیتے ہیں مریاں سوال آپ سے ہے راہل گانڈی کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہا ہو یہ دو ہزار ساتھ کا انٹرویو ہے راہل گانڈی کہتے ہیں میں دھرم کے بارے میں بات نہیں کرو گا دو ہزار سترہ سواری دو ہزار اٹھارہ کا انٹرویو کنناٹکا میں تھا انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں کہا میرا دھرم کا معاملہ میرے گھر کا ہے ابھی بار بار راہل گانڈی کیوں اپنا گوتر اپنا دھرم سب کو بتاتے دیکھئے انہوں نے گوتر کا کہیں بیان نہیں کیا ہے جہاں پہ کسکر کے گھاٹ پر جب وہ پرپڑ کرنے گئے تھے وہاں انہوں نے جب ایک پنڈیت نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے پیتا کا نام کیا ہے آپ کی جاتی کیا ہے آپ کا گوتر کیا ہے وہاں بتایا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ راہل گانڈی کے مندر جانے پر دیکھا دیکھا کر مندر نہیں جاتے ہیں وہ آستہ رکھتے ہیں پر چناؤ کے وقت دکھانا ضروری ہوتا ہے نہیں چناؤ کے وقت یہ جاتے ہیں آپ اصنی ہندو ہیں یا چناؤی ہندو ہیں تو اصنی ہندو ہیں تو بولو جیسے رام رام مندر بنا دیں گے بلکل جیسے رام ہیں لیکن باندر جیسے سمرفن کریں گے اس دیش کے سمدھان کے تحت سبھی کے ساتھ لے کر بڑھا ہے بیا صاحب ابھی آپ نے راہل گانڈی کے دھرم پر ٹپنی کی اس منچ کے اوپر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو ہندو دھرم کا سرٹیفیکٹ باتتے کا عدیکار کس نے دیا اور کیونکہ آپ تو آپ تو سچے ہندو آپ اس بردیش کو پتا دو کہ آج رام جی ٹپن کے اندر کیوں ہے ہم دھرم کے نام پر بات نہیں کرتے ہیں ہم کیا چاہے کہ وہ نکل کر رہے ہیں لیکن اکل نہیں ہے جنہ اوپر رکھتے ہیں راہل گانڈی کو جنہ اوپر رکھتے ہیں یہ دیرندر بودی جی کو تکلیف ہو جاتی ہے جس سمیں راہل گانڈی جی سومنات کے مندر میں جاتے ہیں اور سومنات کے مندر میں جانے پر راہل گانڈی جی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نانا نے یا آپ کے پیتا جی کے نانا نے بنایا تھا سومنات مندر جاتے ہیں تو نام کونسے کولم میں لکھا تھا آپ کو یاد ہے نا راہل گانڈی جی میں وشال کے پاس سوال یہ ہے کہ کیا دونوں پارٹیا برامن بی جے پی برامن کو رجھا رہی ہے اور کانگرس مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے ان کے ووٹ بینک کے لئے کام کر رہی ہے جنتا سے بھی پوچھے جلدی بتائیے جس طرح سے بی جے پی برامن کو لبانے کوشش کر رہے ہیں کانگرس مسلموں کو لبانے کوشش کر رہی ہے آخر کار کہاں جا رہی ہے پردیش اور دیش کی راتی میں پوچھنا چاہتا ہوں دونوں پارٹیوں سے یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم بیروزگاری مٹائیں گے لیکن جب تک آرکشن نہیں مٹے گا تب تک بیروزگاری کیسے لگا آرکشن نہیں مٹے گا بھارم اور جات کے نام پر بھارم اور مسلمانوں کے نام پر یہ یہ تو یہ راہل گاندی نے مندیر جاتے ہیں وہ ایسے سوان دھکے کیوں مندیر میں پڑا گوڑی جوڑنا ساتھ کانگریس کے ساسن میں چالیس سال کانگریس نے ستاب آئی ہے جب سرکار سے ہندوستان آداد اس کے بعد میں آج تک پوچھر کھانے کتے بٹھا ہے جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح بات ہے تب تک آئیرکشن ختم نہیں ہوگا تب تک بیروزگاری ختم نہیں ہوگا کچھ اور لوگوں کے سوال ہے میرا سوال ہے کہ کانگریس کیرل میں گائے کرتی ہے اور یہاں پہ کہتی ہے دھرمیرپیکس ہو تو سبھی دھرمیوں کا سممان کرو ہندوؤں کی ہندوؤں کی استہ گائے میں ہے گائے کیوں کرتی ہو بیروزگاری سے میرا یہ سوال ہے دھکل سی سر سے میرا یہ بیروزگاری سے سمانتے تو یہ بات کر رہے ہیں بیروزگاری ہے نا بڑی ہے بیروزگاری بھارتی زندہ پارٹی انہیں پانچ سال میں لوگوں کو یوہوں کو روزگار دیا ہے یہ صرف کانگریس کانگریس پارٹی ہے بلکل جھوٹ بات ہے کوئی نہیں کیا ہے بیروزگار کو یوہوں کو بیروزگار دیکھیں کانگریس سوال پوچھا ہے کہ آخرکار کانگریس بی جے پی دونوں سے بیروزگاری ہٹانے کا کام کیوں نہیں کرتی ہے دوسرا دونوں ہی نیتا دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں تو سوال اور جواب دونوں جواب بیروزگاری کانگریس بیروزگاری بیروزگاری اگلا سوال بھی کانگریس کی تشتی کرن کی راجنیتی پر ہی ہے بیروزگاری 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 سوال بیروزگاری 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 شیطان سنگھ کہتے ہیں شیدان سنگھ بیروزگاری ایسی راج دیتی سے کیا دیش کی جنتا راجستان کی جنتا دلکل شہدہ دیکھیں کانگریس ہوں کئی نہ کئی ڈر ہے کہ پردیشوں میں جو کشتریت آلہ ہیں ان کا مسلم ووٹ بینک کاٹ کرنا لے جائے اس لیے مسلموں کی بات الگ راجیوں میں کرتی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا سر مسلم ہی گوشنا پتر کا حصہ بنیں گے انہی کو اسکول چاہیے سکشا چاہیے مسلموں کا نہیں یہ کانگریس بارٹی صرف کہتی ہے کہ ہم نے مسلموں کا بوٹ چاہیے باقی کسی قوم کا بوٹ نہیں چاہیے ہندوؤں کو یہ در کنار کرتی ہے باجبہ ساسن میں پچھلے ستر سال میں مسلم باجبہ نے کوئی کام نہیں کیا ساڑھے چیار سال میں مودی سرکان میں پچاس پچاس میں ایک چیز کہتا ہوں جگل چیز نے کہا گاؤں گاؤں پانی دیں گے ڈھانی ڈھانی پانی دیں گے جو کولانی کہتے ہیں اس پر بھی پانی نہیں لائٹ نہیں ہے جیسل میں دو پرموگ مدے سکسا اور چکت ساگا یہاں بھی دیارتی پڑھنے لکھنے مسلم ہندو ہندو یا مسلم سکسا کے لیے جہدپور یا جہدپور جانا پٹا ہے چکت ساگلے جہدپور یا جہدپور احمدہ با جانا پٹا ہے آپ یہ بتائیے بات سکسا کیونے چاہیے لیکن گوشنا پتر میں مسلم ہندو کا نام میں دونوں پارٹیوں سے سوال کرتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک پارٹی یہ آرکشن کون ختم کرے گا کانگریس یا بیجے پی ہندو مسلمان کیوں آ جاتا ہے ہر بار گوشنا پتر میں سر میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ میں ایک سرپنچ ہوں اور جو پچھلے چار سالوں میں کام ہوا ہے جو موضی سرکار نے چار سال میں ڈانی ڈانی میں لائٹ پہنچا دیا پانی پہنچا دیا ایک سوال کیا تھا سوال کیا تھا کانگریس اور بیجے پی سوال کیا تھا بیجے پی والوں سے آپ لے لیجے بشاہ آپ دیش کی جنتہ سے سوال لیجے ایک کانگریس کے ہمارے پرتینی کی جو اور ایک ہمارے بھاجپا کے پرتینی کی سے لگتا ہے یہاں پہ نعرے اتنے زوروں سے لگیں گے کہ آج جواب دینی کا جو ہم لوگ کا مقصد تھا وہ شاید تھوڑا سا کمزور پڑ سکتا ہے اور اگلا سوال یہی ہے کہ راہول گانڈی کے اشارے پر کیا اب بیروڈیوں کا خون بہے گا یہ اس نے کہا جا رہا ہے کیونکہ راجستان میں رامگرڈ میں جو پرتیاشی ہے کانگریس پارٹی کی سپیہ خان کا ایک ویڈیو جو تین دن پہلے وہ نکر سوال لے رہی تھی ان کا ویڈیو جاری ہوا ہے اور اس ویڈیو میں وہ سنائی دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے اپنے سمرتھکوں سے کہ جیتنے کے لیے چاہے جو ہٹکنڈا اپنانا پڑے میرا سوال آپ سے سوال آپ سے سوال رہا ہے سفیہ خان کا ویڈیو شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ہمارے ٹی وی چانل پر چلے گا زیوی نیوز پر چلے گا دکھایا جائے گا اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ سام دام گنڈ بھیج جو بھی اپنانا ہے ہٹکنڈا صرف اوڑنا ہے تو صرف بھی پھوڑو کیا کامیس پارٹی ایسی باتوں سے اشتفاہ کتنی نہیں رکھتی ہے تو اس کے پرتیاشی کو کیا جائے گا اس کو کیا کیا جائے گا اس کے تیمیریچر کو اس ویڈیو کی سچا ہی جانے جائے گی اس کے بعد کاروائی بھی ہو سکتی ہے لیکن جیسل میں سے بھارت یہ جنتہ پارٹی کے پرتیاشی نے جس دن فورم بھرا تھا اس دن مند سے کیا کہا کہ بھارت کا قانون نہیں چلے گا یہاں سانگہ قانون چلے گا سانگہ قانون سانگھ سنگھ نے بھی سانگھ نے یہ کہا تھا یہ جو جی ویڈیا نے جی ویڈیا آپ کے چنل جی ویڈیا نے کسان کے حتمے بارشی دی رہا ہے چنانو آیوگ نے انہیں نوٹس دیا سن نیجیے اب ان کا جواب جواب دیجئے جواب دیجئے ایسا آروب کا ایسا آروب سراسر غلط ہے کسانوں کے نیتا نے سر یہ کہتا کہ کسانوں کے حتمے کانون بنیں گے کسانوں کے حتمے کانون چلے گا میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں سفیہ خان جو پرتیاشی ہے راجستان میں کانگرس پارٹی کی پرتیاشی ہے رامگر سے اس کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے وہ ہنسا کی بات کر رہی ہے اب راحل گاندی پیار محبت کی بات کرتے ہیں بولتے ہیں میں پولٹکس آف لف سکھانا چاہتا ہوں گلے ملتے ہیں پردان منتر کے ان کے پرتیاشی ایسی بات کرتے ہیں تو یا تو وہ ان کی بات نہیں سن رہے یا راحل گاندی نے پیچھے سے اشارہ کیا ہے کانگرس کی نتی ہے جو وہاں کہہ رہی ہے کہ سر بھوڑ دو جو اپنا کو بہت نہیں دے رہے ہیں اور راجیو گاندی کہتے ہیں راحل گاندی کہتے ہیں کہ ہمیں پیار سے بات کرنی ہے کشی کو گالی نہیں دینی ہے یہ بات انہوں نے کل پوکڑ میں کہی کہ ہمیں کشی اپنے کارکرداؤں کو آوان کیا کہ ہمیں کشی کو گالی نہیں دینی ہے پریم سے بات کرنی ہے اس کے دو منٹی بعد ہی چلتے کارکرد میں انہوں نے کہا چوکیدار چور ہے تو یہ کونسی باسا تھی ان کی چوکیدار کو چور اس لیے کہا گیا ہے کہ کل کو جس جس اندرہ گاندی جی کے لیے یہی رسے سرسنگ کے لوگ گونگی گوڑیا کا نام دیتے تھے راجیو گاندی جی کے لیے نو سیکھیا اور پائلٹ کا نام دیتے تھے چلی جلدی سے سوال لیتے ہیں کانگریس کے ایک پرتیاشی نے راجستان میں ہنسا کی بات کہی ہے ویروہدیوں کے کیا یہ گالی کے بات اب ہنسا کی پولٹکس چلے گئے ہوگی نہیں بلکل کانگریس اور بجے پی دونوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ار اکسن پہ اور ایسی ایسی ایکٹ پہ آپ کی کیا رہن نیتی ہے آنے والے سمیہ میں جواب دیں کانگریس کے پورو پردار منتری منمون سندھی کا وہ بیان میں یاد دلاتا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ دیس کے سبی سنسادنوں پر پہلا حق علب سنکھے کو کہا ہے میں یاد دلاتا ہوں منمون سندھی کا کانگریس ہمیسا مسلم تشٹی کرن کی راجت سات طور پر لوگوں نے آروپ لگا ہے کانگریس پر مسلم تشٹی کرن کا دوسرے طرف بی جے پی سے سوال ہے بی روزگاری کو لے کر اور بی جے پی پر آروپ لگا ہے بی جے پی اس طرح کے محول پیدا کرتی ہے کانگریس پر جھوٹے آروپ لگا میرا یہ کہہنا ہے کہ کانگریس بیشا آتنگوات کو پھیلاتی ہے جن کی یہ بھائی صاحب نے بات کہی ہے کہ یہ لوگ آتنگوات کو پنپانے والے بلکور صحیح کہا ہے جہاں روزگار کا معاملہ ہے یہاں کہ جسلمیر کے لوگ سینہ میں برتی اڑا چاہتے ہیں راجستان سرکار سب ڈیجن پر اور اوپکانڈ پر سینہ کی برتی کے پرکشیشن کینٹر کھولے گی اور سب یوگ اور روزگار دے گی پانچ سال تک سرکار تھی تب سو رہے تھے اب یاد آیا ہے ان کو جب سرکار جا رہی ہے تب یاد آیا ہے ان کو تشتیکرن بلکل نہیں ہے سچا یہ ہے کہ پانچ سال سے راجز میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے جدی ان کے پاس کوئی تتے ہیں تو چتھوں کے دار پر کاروئی کر لیں سچا یہ ہے یہ بھرم پھیلا کر بھرم پھیلا کر لوگوں کو ٹھکنے کے لابا کوئی کام نہیں ہے ان کا ایک ہی سوٹر ہے جھوٹ بولو بار بار بولو جوردار بولو اور سو بار بولو ہائی واسس بھائی میں انت میں اب وقت ہو چلا ہے آج کے ٹوٹر پول کے سوال کے نتیجوں کا آج بھائی واسس بھائی کے ٹوٹر کے نتیجوں میں چھوٹے بھائی یعنی تو بھائی واسس بھائی آج کا یہ شو یہاں پر جسیل میر میں ختم ہوتا ہے ہم آپ سب کے آباری کے آج آپ ہمارے ساتھ جڑے بیاد صاحب آپ آئے ہمارے ساتھ امیتنگ جی آپ آئے ہمارے ساتھ اور شرما جی آپ آئے ہم آپ کے تین دل سے شکر گزارے جائے ہن جائے بھارت اور بطہ سے بطہ سے ملے گی ستہ یا پھر مسلمان اور بھرامن کارٹ سے بنیں گے سیاست کے سلطان یہ کل اس کا جواب ملے گا بھائی واسس بھائی ہوگا بارمیر سے تو دیکھتے رہی ہے بھائی واسس بھائی راج نیزی کا اکلوتا اور پہلا پاری وارک شو جائے ہن جائے بھارت